حضرت امام مہدی کون ہے؟ آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں؟ کہاں سے آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ اور ان کا گردار کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہر شخص جاننے کا خواہش مند ہے۔ حضرت امام مہدی کا تصور اسلام سے بھی پہلے کی قدیم کتابوں میں ملتا ہے جن میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کا ظہور قرب قیامت کے موقع پر دنیا کے نجات دہندہ کے طور پر ہوگا اور وہ دنیا میں انصاف اور مبنی حکومت قائم کریں گے۔ مسلمان انہیں امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت دیتے ہیں۔ ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں اور ان کے قیامت کے قریب ظہور ہونے کے بارے میں تمام مسالح کے مسلمان متفق ہیں۔ احدیث اور متعدد روایات کے مطابق حضرت امام مہدی کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کا لقب مہدی اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ حضرت امام مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہیں تاہم ان کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات درپیش ہوں گی۔ ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ اہل مغرب کی طرف سے عراق و شام سمیت عربوں کی اقتصادی اور بحری ناکابندی ہو چکی ہوگی۔ سمندری راستے سے آمد و رفت رکھ چکی ہوگی۔ قبائل کے درمیان مخاسمت اور کشم کش بڑھ جانے کے نتیجے میں معاہدے ٹوٹ جائیں گے۔ حاج کے موقع پر حاجیوں کو لوٹا جائے گا، مینہ میں جنگ ہوگی، قتل و غارتگری اور خون خرابے میں لوگ بھاگ کر امام مہدی کے پاس آئیں گے جو کعبت اللہ سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے۔ لوگ ان کی شخصیت اور ان میں موجود عصاف کی بنیاد پر انہیں پہچان جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر باید کریں گے۔ امام مہدی کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور نہ ہی علاہ۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قعبہ میں موجود ہوں گے جو حضرت امام مہدی کی امامت پر نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی سات سال تک حکومت کریں گے، اس دوران دنیا سے ظلم و جبر کا خاتمہ ہوگا، دجال قتل کر دیا جائے گا، بیت المقتص فتح ہوگا اور اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔